موسیقی الحمدللہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایکا نابدو ایکا نستائین اہدن سراط المستقیمہ سراط اللذینہ انمتا علیہم غیر المغزوب علیہم والزالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ وحد اللہ سمد لم جلد ولم یولد ولم یکلہو کفون احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ وحد اللہ سمد لم جلد ولم یولد ولم یکلہو کفون احد بسم اللہ الرحمن الرحیم سلے علیہ محمد آل محمد وعجل فرجہ علیہ محمد باواز بلن سلوات جترے مومن بہتے ہو سارے نوی آئیلی مدد مولا آئیلی مدد ارضے پہ یہ میں غریب سیدہ بیمارہ میری حالت ویکھلو میں کمان نہیں سکتا میری یہیں نکی نکی دھینیاں روٹی وستے لنگر وستے میری انداز کرو کدھانے کوڑ مارے آئے قبر حسین ست ملنہ سید اگر کوئی سیدہ نے خمس دے ہوئے آ سید پنے نہ محمد دید ایسا کرتے روٹی وستے لنگر وستے سید زادیاں وستے تھوڑی تھوڑی میری انداز کرو پاک بطولے دا جارتوں نے دیسی ابابی اوری میری گوائی دے سید میں حق دار سیدہ نیو بھئی نیو جتنا کچھ پھر دے سیدہ سیدہ سارے حق دار نہیں دے کوئی حق دار سارے حق دار اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دعائے وارث کائنات تورہ تورہ قبول فرماوے بھائی جان دا پر خلو سے تمام بارمشن شاہ پنی بارگاہ وچ کبول فرماوے جو مومن ممنات بمار ان مالک صحت دے وے مرہمین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے بادشاہ دا ظہور ہووے بی بی دا ویڑا وسے توری انسانی اکھی لیکھن محسن شاہ دے پترہ کو تکلیف مالک صحت کاملہ آج لاتا فرماوے سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرنا بابا ولائے تکلیف کرو بابا سلوات پڑھو عظیم عبادت سلوات اچھی پڑھو اللہ علیہ وسلم عوضب اللہ قسمی الرعیم من ستعون لین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین اصلاة و سلام ولا شرف انبیاء والمرسلین سلوات وعلاخیہی و وزیرہی و خلیفتهی و بن امہی امیر الممنین سلوات بہن سارے بندے اشتہار پڑھ دے بیٹھیں سلوات نہیں پڑھ دے سلوات ڈھلی اوی رات آئی اکھیں غازی نیر بہاکے نہیں سمجھا دی کیوں چپ بیٹھائیں اکبر جائے پتار بہاکے 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 نہیں سمجھا دی کیوں چپ بیٹھائیں اکبر جائے پتار بہاکے بہاکے اکھیں 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 اکبار جائیں پتار ہکم البنین دے بچڑے کی تکائی لاکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ زر جاگی راندے خات لکھ لکھ کے سدوائے جی وہ لبھاویں عدبیاں کر اکتا لباسے ککار بل وچ وادئی تجھ شن ملائے گئے شبیر دے گلتائیں پہنچان کی تے تے اپاس دے ہاتھ کٹے پہنچان کی تے ککار بل وچ ککار بل وچ ملائے گئے تے شبیر دے گلتائیں پہنچان کی تے پہنچان کی تے پہنچان کی تے تے اپاس دے ہاتھ کٹوائے پہنچان کی تے 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 جرنل سی این سی وہ ہمیشہ من مانیاں کر دیں میں یہ بند تھا جب ات پڑھ دا میں آکے جڑے جرنائے لوں دن نا سپے سلال وہ ہمیشہ مرضیاں کریں دن آسک شاہ اللہ دی کائنات جو پہلا جرنائے لے جڑا مجبور ہے میں صدقے تھی وہاں اللہ مان اگر تیں غازی دی غربت کو ذہنی جاہ دیتی تہجو تے لے آسوا سن اگر نماز اچھ کہیں اپنے دا غم آوانی تے روپوں میں نماز باتے لی اگر حسین دے غم اچھ آسوا آوانی قبولیت دی مہر لگ دی کی تکر مسل لیتے حسین دی غربت کو جاہت محسد کے تھی وہاں سن دے میں نا علی قاتل کو شربت پھلائے سچے عاشق شاہ علی صرف آخہ پھلاو آج نسی نماز نا کائیں پھلائے تاریخہ دی جنہ علی کو ضرب لگیے کوف دی فضاعت بدلان ایبن ملجم ملہ انگلی ہیں جو بھجدہ پھئے بجلی دی چمک پھئے ایک اڈے کے دانے علی دی فورس ایکو پکڑ کے مسجد اچھ گھن نہیں وہاں لے غازی دی پیو دی پوزیشن نہیں ہے ہی مسلط طرف دا پھئے یہ ظالم سامنے آ کھڑے یا علی سرکار فرمیدن ظالمہ میں تیرے چنگا ایمام نہ میری طرف ہوں تے کو کوئی شکایت آج تک کتے علی کاری دی زبان بہر رکھ لی ہو جائے جواب دے ون دی سکت نہیں ادھے یا علی پیاسا میں کو پانی پلاو چلی جوان بیٹھی ہو پاسے نال کھڑے غازی غازی تلوار علم کر کے ادھے لانتی ساریاں بہنی دے پردیس جوال کھلا کے پانی منگ دیں میں کو مجلس دی عزت دی کہ سمی علیہ دے غازی پانی نہیں میرے کاتل کو شربت پلا میں جنوان جواناں دے جذبات دی ترجمانی کرا چا جسے جوان دے سامنے اندھے پیو کو کوئی تون کر کے سا دے نا تون اندھے جگر تے نشتر چل دے پیو دا کاتلے پیو دا شربت پلا تے آدھا اپاس کوئے یہ کوئی تھوڑی غربت نہیں بہت سنشاہ اللہ مان گھار اپنا ہوئے علاقہ اپنا ہوئے نانا اپنا ہوئے محلہ گلی اپنی ہوئے بندہ جرعتی رکھ دا ہوئے تے اندھے بھیرا دے جنازت لوگ تیر مارن تے چپکار بننے یہ صرف غازی دا کم ہے اللہ دے دین کو نبی دی شریعت کو اندھے قربانی دی لوڑائی کو عجیب فیصل ہے مالک کی حقیقی دا محسن شاہ جے کو پیاس بہن لگ دی آئی کو کو تساک اٹھا نہیں جہندے کو زمانہ ڈردہ آئی کو کو چپکا گئی ہے جے کو شرم بہن وان دی آئی اندھی چادر لہا کے چھتری شار پھرائے لیں اللہ دانے تو کیے بیٹھے سنگایں علی دا چیرہ دیکھنا عبادت محمد مصطفیٰ فرمائے لیکسو علی کو عبادت اللہ دیو سی سچے بابا دھیاں سامنے بیٹھے ہیں اس تم پردے سلامتوں نے دھیاں پیو کو بہن دے دیاں جہندے دیاں میرے نال تید کرے سی لیکن دے دیاں لک لک کے پیو دھی دے درمیان ہی کا حیاء مانے ہوندے دھیاں سامنے نہیں دے دیاں پیو آنکو دے دیاں دیریں سچے بابا لوگ آکھین گھر چھوڑ دے ہو بندہ پردہ ہی ہوئے تو چھوڑ دے ہو ہر کوئی حج پڑھ دا پیا یاٹھ زلحج جائی ساٹھ ہجری آئی غازی کو سارے کے ڈاڑی چم کیا دے ہوٹھ بلہا احرام تروڑے ہو پردہ داراں کو محمل اچھ بلہا ہو غازی حیران تھی کیا دے حج نہیں پڑھ دا شبیرہ دے نہیں پڑھنے دے ادب دا سر جھکا کیا دے کنیز دے پوتر دے ہونے کین دی جورتیں چڑھا تک حج نہیں پڑھ فرمیندن ابباس اجڑے لوگ تواف پہ کرنن ایہا جی نہیں فوجیین انہیں یہ بغلنچ خنجارین تواف دی حالتی چھ میں کو شہید کرنا چانن ہائی غازی آدھے دے توں کو موت تو ڈردن حسین آدھے موت تو نہ ڈردہ کعبہ دی حرمت بچینہ ودہ صدقے تھی وہاں ڈویت قدمت لا قیادت چار پتر امال بنیند تیرے کافلے جی جیازت ریچا ایک دشمند تیرہ مکہ داخل تھی انہیں میں امال بنیند دو دھ نہیں پیتا حسین آدھے جیلہ کچھ میں پی آدھا اطاعت کرو اطاعت حسین دو جھنائیں اپاں سے بندہ پھردئی ہوئے وطنی ڈال کا ہوئے کعبہ اپنا ہوئے لوگ حاج نپڑھن ڈیوینٹ چھپ کر کے درپ ہوئے وہ کو اپاس آدھے دھی آندھے پردے ہوں نہیں بابا میں کوئی اکھنے غازی پاڑھ اوپنے رنگ رنگ پڑھن لگا تو ایک کو مجبوریاں پیا لے تھا باس دیا اٹھ زلحج کو حرام ترنے نس پردہ دار بھینی نالا نس نو زلحج تا کتنا سفر کی توزن رسول نو زلحج دی صبح ایک کہیں لے حسین بھین دے خیمے تو سجے گھوڑا کھنو بھین دے سفر دی ترتیب ہون دی یہی غازی دا گھوڑا آگاں پیچھا ودہ راندھ آئی حسین دا بھین دے محمل دے بالکل سجے ہوندھ آئی میں کو مجلس تیزتی قسمیں بی بی دورانے سفر جائیں لے تھک پھویا تھوڑا جیاں محمل دا لڑچا کے حسین کو رہ دیا یہ تھکن دور تھی ویندی آئی آج جائیں لے محمل دا لڑچا ہے اس حسین نظر نہیں ہے حقل مار کیا دی غازی میں تھک پھیا غازی دوئیں اتقدمہ تلاک کیا دے دوئیں جہاناں دا قرار آج بے قرار ڈسنے سیدہ دے غازی مرحلہ اوکھے دیکن سے آج پھوٹر تا علی دا حسین حجاب جائیں غازی رٹھائے مسجدہ منارے بہو اچھا مسلم گردن جھکا ہی ہوئیے ترائے جلاد تلواراں چاہی کھڑیں دوئیں اتقدمہ تلاکی دے مادی صد واسطہی اجازے امامت نال کوفہ پہنچا گل سنے رومیں باہ دیتھو حسین ادھے تکو کوفے ٹوراں بھینی کن گھن منجا سیدہ دے میں جنگ کرنا نہیں تھے کو کیوں پچھا ہوا دے جنگ نہ کریں دا پچھائی دیکھ تلے پکا فرسے جھولی ون بڑھے دا بھیرا دا سر جھولی جھلینا حسین ادھے جی میں اتنا جتھائی بھیٹھ دیکھ بزرگانے گرامی جائلے غازی جتھے کالے برکی علی بی بی جھولی بڑھائی کھڑی ہے حتھا دے بہت سا دیکھا دے بی بی کونے حسین ادھے سجان میڈی زخمی ماں اے جیو 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 انہیں میرے تو پہلے ایک بھائی پڑھ دے پہنے دازل حج جائی دریادہ کنا رہائی غازی دی بھین دے پترین وڈہ سات سال دے بھائی چھوٹا پانچ سال دے اللہ جانے انہیں کھو ملتہ سکھائی ہیں کھائی آنے نکے نکے حتھ بان کیا دن تائیں مارنا ہے ایسا مریجنا ہے آج پیس ہی تائیں نمار یہ ظالم آدھا ہے میرا حتھ نہ پڑھا لہا کوئی نہیں تو آلے چھوڑا مانا لہا کوئی نہیں پیس ہی تائیں کیوں نہ مارا ہوں حتھ بان کیا دن آج اید ہے جائے لے سویلے توسا کو گھروں گھی دیا نام ہے کوئی بھیرا بھین تو اید چاہی بھینا ہے کوئی بھین درت کھڑ کے بھیرا دا راں کھڑی دی آئی بھا میں جو چھوٹے ہیں رو روکیا دے کھڑے پیس ہی تائیں ہوں دی انہیں بھینی دیا تانگا جائے لے دوپار ڈھلویں دے بھینی دی تانگ مکویں دی ہاتھ بان کیا دن پیش ہی ڈھلانڈے ساری ان دی تانگ مکوانڈے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے غازیہ دے اجازت رے حسینہ دے چپ تری جی جا چوتھی منزل آئی جنابِ حردہ نا سنو یا بھئی ہزار بندہ نالس حسین دے گھوڑے دی باگی جھتھا پاتا سا تو ساہی پاسے نہیں مجھنا میرے نال کربلا جو لنا ہے یقین کرائے حردے لہ جائے تھوڑی جہیں سخت ہی آئی غازی تلوار بینیام کی تی آن قریبِ حملہ کرے تو تا چپ کر گئے حسین ہن غازی دو عاشق شاہ نہیں رٹھائی میں بھین دے محمل دو رٹھائی سا با شبیر دا ریکھنا آئی موری محمل علی تڑپی آدھی غازی جوش رکھائی تین جوش رکھائے میرا بھرا روپ ہے جوش رکھامنے نین نجف ٹوروانج اسا بھین بھرا غریب آئے بشملہ کرام سننی شیعہ بیٹھو آئی تو کڑسی منیاں حور بنا کیوئے ہیں حسین فرمائے حور تیری ماہ تیلے ماہ تمجھ رووے حور سر جھکہ گھر کیا دے لکھ دفاق گھن مائکی میں تیری ماہ دا نا چاما تیری ماہ بطولے آئے جیڑا جہنم دے کنارے دے کھڑائی علیہ السلام بنا گئے جو محمد دی دہیہ کی تیسے کیا بات ہے تواری یار حور گھنائے کربلا دو محرم کو صد کے تھی پو بنی اصد قبیلے کو صد کے زمین گھت دیئے سا اج تو کڑسی نمہ ناکی میں گھت دیئے سا سیدہ دمائے بارہ مربہ میل زمین گھننی ہے آخری روایت بارہ مربہ میل چالی مربہ میل تاکی کتب جھوالا جات ہن لوگ آدھیں اے نگھن سیدہ دے کیوں ایک نوے سال دا بابا بڑھڑا ہے اٹھے کھڑا ہے آدھے اسی سال تو تقریبا میں ہو باہوشاں اتھا سرد ہوا نہیں چل دی اتھا تھنڈی ہوا نہیں چل دی حسین ادھا جا کو پوری کائنات جھنڈی نلگ سی اتھایاں لگ سی اے بزرگا دے میں اسی سال تو باہوشاں میں اتھا پرندے گزر دے نہیں جٹھے اے دھرتی توں تیور نہیں گزر دے حسین ادھے اتھا ملک گزر سے انبیاء تواف کرے سے نہیں دھرتی دے سید دے بارہ مربع میل میں گھنڈا اے تا بنجا لے نا وادن جی باسا حسین ادھے اگر اے ہوئے باندھر بچ فصل کھڑی ہوئے واتن دے کتنی قیمت لوگ ادھنڈا ہزار دنا حسین ادھے فصل پکی کھڑی ہوئے واتن دے کتنی قیمت ہے ادھن بارہ ہزار دنا سید دے بارہ مربع میل اچھ باغ ہوئے واتن دے کتنی قیمت ہے ادھن پندرہ ہزار دنا سید دے باغ پھل چائی کھڑا ہوئے واتن دے کتنی قیمت ہے ادھن بی ہزار دنا حسین ادھے باغ پکا کھڑا ہوئے ادھن سید تری ہزار دنا حسین ادھے میں سٹھ دینا تواری مرضی چیمی سو زمین ملگ دیس بے ناما چاگیر دا اہلی اکبر دنا کرائے زمین دار بیٹھے ہو بے ناما اور کو سار کے گواہیں دست خط کرائے نے سید اہلی اکبر کو فرمینن ہونو قیامت تک دے آمنا لے مومنین مومنات دنا توں حبہ کھارا پہلے گھن کے اکبر دنا بے ناما اہلی اکبر تواری نا حبہ کی تھی اتھا کہیں دے بھی مربین کہیں دا پانچ سو مربے کہیں دا اپنا گھر کوئی نہیں کربلا مومن برابر دے زمین دارے اجھے زوار بیٹھے ہو کربلا نماز پوری ہے جو تیری اپنی دھرتی ہے تے اپنی چاہ کی ریلہ جبالی حسین دی چار مہرمے جا چاہ چاہ پیش ہی ڈھل دی پہیے سردس اہلی اکبر جی بابا جان فرمینن تری جی منزل تے چار ٹے باندے درمیان تیرا ایک چاہ چاہ بیٹھے جننا عبداللہ عبداللہ ابن امیر مشہور ڈاکوائی اربدہ حاجین دے کافلے لٹیں دائی محسن شاہد تھا اب ہے مجلس سون مشہور ڈاکوائی اربدہ حاجین کو لٹیں دائی نال دے سنگتی آدھین مرنا نوی آدھین مرسا جننا دی لون نہیں آدھین تلوار دی نوک نال گنسا تو چپ کی تی بیٹھے حسینہ دے باندھین اوکو میرے سنیہی باندھین اوکو سلام ہی دے اوکو اکباب پی آدھین تے کو تکلیف نہ دے وہاں میری بھینڈ نالے تے عرب دے ڈاکو میکو غیر گئیں آہ میری مدد کر چاہ جسے ہیں جنہیں تھی ڈس پوچھ پوے آنا کتھائیں بے عبداللہ گزردہ پہ انہوں کاف لے نال گزردے ایری ویڈی حیبت دائشت آئی عبداللہ ابن عمیر دی عاشق شاہ جی شہزاد پاک دا گھوڑا کی تاریخہ دی سولہ بندے کٹھے بیٹھیں سولہ دے سولہ ڈاکویں مسلحین اٹھے کڑیں حکمت اب خط مخاطب کر کیا دے عبدِ خدا جتا ساری سار پوچھوے بندے راہنے گھن دے تو سالے وچھا گئیں میں ملن آیا دا جی پالی دیکھ حسین دی ادھے ناچا چاچے دا جا جا عبداللہ ابن عمیر تاریخہ دی پچھو پچھو بیٹھا تڑپ کے اٹھے ادھے تمہارے کیڑے براہ دا پتریں اہلی اکبر آدھے محمد دا ایک پترے جندہ ناہ حسین جان اکھی بند کر کے دے میری سین دا پترے میں انہ دا نوک کرا شہزادہ پاکا دے انہ دا ہک پترے جندہ ناہ اہلی اکبر ہے ابن عمیرہ دے دٹھا میں نہیں سنا ہے محمد دیا شکلہ دے شہزادہ دے چاچا اہلی اکبر میں تو چپ کر گئیں این تڑپے دی میں پکھی نگاز نا لائن تو بوسا ڈی تس آدھے چہرے تو نکاب لاغ شہزادہ نکاب لہے پیر چم کیا دے نوکر مرونی ٹباچ کلہ شہزادہ آدھے نہیں چاچا کلہ نا بابا نا لے پہلے کھڑا آئی چاچا سہی وقت بٹی تے بہک آدھے پتول دا پتر انہ سہرہ وچ سنکن سو کڑیز دا پتر مرونی کیوں آیا ودھے تیرا بابا آدھے چاچا ساچ دسا آدھے دس آدھے جگر تے ہتھ رک عبداللہ ابن عمیر جگر تے ہتھ رک ہے اہلی اکبر آدھے کلے لائیں ساریاں پھپیائیں نالیں میریاں ماما نالیں میریاں بھیڑی نالیں تیری مرزی جی میں سون بیٹھا ماتم کر کے آدھے بطول دیاں دھی آئینا سہرہ وچ آدھے چاچا آج نہیں پانچ مہینے تھی گئے سارے کو الوطل چھڑائے ساکو حج گئے نہیں پڑھن گتا بابا سڑے اندھے باقی آلے سنگتیاں دے پاسے دیکھ کہا دے نیت جنت 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 کریں دے آوے لوگ جنت کو لیں دیں جنت ساکو گھر سر ڈڑھن آئیے آو کہیں دے مقدر یاوری کریں دے نہ ہو آدھے ان عبداللہ تو ہمیں نصر نہیں میندے گھوڑے تے چڑھ بیٹھے سیدہ نال تاریخہ دی جائے لے کربل آئیت حسین خصوصی خطاب پہ کریں دے اپنے صحابت عبداللہ ابن عمیر گھوڑے دی زین چھوڑیے دو اعتمت ترک کیا دے حسین دے ہر ساتھی تے سلام غازی تو بغیر اللہ جانے میں کہ آکھ ہے تو کہ بیٹھے سنگاں یہ واقعی نا باس سڑا ابن عمیر آدھے حسین دے ہر جان سار ساتھی تے میرا سلام غازی تو بغیر غازی اٹھی کھڑا ہے تے حقل مار کے آدھے ہائیں عبداللہ بھیرا میں تے سلام دے قابلی نہ ریا اللہ گوائے رو کے آدھے غازی کی میں کرا سلام توں جیندہ ہوئے پتول دیا دیا سہرام چومن کیا بات ہے غازی چھڑا سا بھر کے آدھے میں کو گلے نڈے پیر تو پہنچا پانچ گزری چھین ایو ہو رہے عدب دس ہر جو کئی بدھے چھڑا سا بھر کے آدھے میڈی مردی نہیں میرے نالال شریف نہیں تیرے نالے شریف بھینی دا پور خیام دا بہانہ بنا کے لٹو ان محمد دیا دھیا کو اجرات دریادی کندی تو خیم پٹ جی میں غازی کھڑا آئی تلوار بھین ایام کر کے دے ہو رو بھگل پچا جڑا گھوڑ دی باگی جھت پایا آوی کہیں شریف دی شرافت کو کمزوری پیا سمجھے نہیں موسیل شاہ جی میں حسین کھڑا آئی دیا آدھے نہیں غازی کو بھی آویا مرضی کرے ہیں ہور آیا کھڑا ہے پٹ کہ ہو نہیں سکتا جو غازی آکھے چوبہ نہ پٹے چوبتے متھے یکی موسیلین حسین اندر قدم رکھے بہن دی دید پہی کھائے روائی آدھے تیرے غازی روائے بی بی ایدی جھنک تا نہیں بھی لیتی میں آکھے چوبہ پٹ بی بی ایدی نہیں پٹے دا غازی آدھے چوبہ پٹی بیٹھے رون دا بیٹھے میرے کو رومن غازی دا برداشت نہیں تھی دا تو سونا بیٹھے رونے ستوی کناہ دے اندر وہاں کھڑی آدھے چوب کر کے چوبہ پٹے نے یا بھین بہراوی میں صد کے تھی میں صد کے تھی ایو عباسے اجازت مل گئی ہے دریاتے آ کے پنج حملِ ہن غازی دے کوفہ تک لوگ بھجے ناشر شاہ ہر بندہ افسی سید تھی کھڑا دے ہک پسو ہوئے نو لک چھین لک ترے لک اسی ہزار ہوں تری ہزار ہی چاچا لکھ لیتا نہیں میں تری ہزار ہاتے فاچہ کرے نا ہک پسو تری ہزار بندہ ہوئے ہوئے مسلح تیر ہندے کول ہوئے تلواراں نیزے ہر شاہ تازہ دم پانی پیتویا بندہ ہوئے تری ہزار مسلح بیپسو ہوئے ہک تے ہندے کول ہوئے صرف ہکو نیزہ تری ہزار آکے ایسا پانی نائے بھران ڈیندے ہک آکے میں بھرے ساں سوکھا بھرہ ہو سس بول میرے نا سوکھا بھرہ سس سجاد گھوڑے دی گردن تیرہ کیا دے جڑی مشک بھری کھڑا میں کوئی زندگی تپیہ چھے ماں امام ادھر انہ کر غازی کو غازیوں مظلومیں جن دی زندگی دی کوئی حسرت پوری نہیں دی کیا بات ہے بھائی منتوی منی کا رب باست نام بابا جی جگہاں آبنیو آو بسم اللہ آو بازرغام شاہ جی آگئے انتہائی سارے محترم باب دی جگہ تے میں لکھ دفع بسم اللہ آو دوچھے ٹی بے تے بادشاہ حسین ان کھڑے وے سجادہ اجڑ کیا ہی حسین جیڑا اکبر دی لاش چاہی کھڑا ہی اجڑ نہیں کیا جیدہ غازی ودہ مریند آئی حسین اجڑ نہیں کیا جا بابا جی جادہ اجڑت ہے بابا بیراد وردہ کھڑے اچانک فرمائے میں صدقے تھی وہاں دھی ریدی کھڑیے پیو دو جام ڈھے پیو سامنے آ کھڑیے بابا دھی آلے ہک دفعہ کھانا بابا یاران دفعہ دین جی یا کی بابا جوانی رجمان دھی یا کے بابا غریب انج تھے انہوں دامن پس بابا غریب انج تھے انہوں دامن غریب انج تھے دوئیات قدمت اللہ کیا دیئے میرے نال جو نویے لیندے نوال سی چاچا حسینہ دے میرے والے نوالے تیڑا تباچ پوسی میں صدقے بچان دو دوڑیے حت بن کے دیئے جام سٹو دست دعا بلند کرو منگو دعا شالہ چاچا والا وے بابا روندہ کھڑے بھائی جی ہون پیو دی پہ گئی ہے شالہ چاچا والے تی بابے دو خیر ہو دھی آن دے پر دے انہیں رومانہ لے حسین لو جی تھا میں کوئی عزیز حکم دیتا ہی شبیرہ کرمہ اور کیا دے یو خوادہ لہنہیں رنہ کر دھی دویت قدمہ تلاک یا دی کون غریبہ دے تیرہ ماشکینہ کر سڑا وڑا لہا پانی گھننا وڑا لہا خیمے لہا وڑا لہا او خوادہ لہنہ دائی حروندہ کار زندگیرہ کوئی پتہ نہیں دویا کتما تلاک یا دی بابا چاچا دکھا خوشاہ خوشاہ لہا دے میری دھی میں تنو چند انڈ سیندھی آوے کیوے پائے مرے نیل اوے بچہ میروڑے ایک میروڑے ایک جائے لے دا اٹھاں تو نیٹیج مشغول ہے یا مجلسیج نہ ہو یا سون میرا پوتر مارو مارو دیوازے ہر کوئی یاد ہے مارو لتھا جانگ مک ویسی کوئی تیر مرین دے کوئی پتھر مرین دے کوئی تلوار کوئی نیلہ غازی مشک بچین دے بھزرگان گرامی ہک زالے مطلوار ماری سجا بازو کلام مشک دے تسمیں خبے بازیج پا کیا دیوانے لی اصغار دیویر بھزرگان گرامی ہک زالے مطلوار ماری سجا بازو کلام مشک دے تسمیں خبے بازیج پا کیا دیوانہ حسین دی دھی دیویر مارو رکیوں بندہ جنا دے مجلسی جمینہ روان نیان دا ہک زالے مطیر مارا جڑا سیہ سجیا کھ جو لگائے غازی چپ کر گائے اور مل دی نسل تباہویں تیر مارا جڑا مشا کھ جو لگیا پانی لڑ جو لہ میں آدھا رانا پانی نہیں لازی دی بتی سال دی محنت لڑی آدھا گھوڑا بھاج نہیں میڈیا سمک گئی باوریق ظالم لوہد گرز مارا لوہدہ میرے توالیت سلا لے کوئی کہیں کو کوئی شایم مادے بندہ دفاع کیڑی سیڈال کریں دے ہاتھ آئین کوئی نا گرز پیشانچ لگائیں غازی دین چھوڑنا شروع کی تھی حسین مٹی تے بانا شروع کی تے دھی داری چمکیا دی اوہ جانے میڈا مرد تمرون نے اپنے کو سرچا خیادہ دے ہوں میں لیا کے جائے لے پھپیاں دوال کھل گئے زیو زیو اتنی ناکری قبول فرمائے لگتا جھال کے کرد پیشانی ویچ جو کوئی جلیے یا لم نشانے اب آس دی سائنے یوں ہی ویلے کی تا خیمیاں ویچ اے لامر ایک بھائی اب آس دی سائنے یوں ہی ویلے کی تا خیمیاں ویچ اے لامر ایک بھائی سوڑا باز بھائی سوڑا باز بھائی سوڑا باز بھائی پی بیاں دیا میں کوئی نائی سامیل تواڑ پردیاں دی تے ہونے ہار کوئی خود نگرانے میڈا گازی لہ گئے آئے وہاں گھوڑے تُو میری قائدہ دہ ہونے اے مکان واہ 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 اے مکان